اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں دو ورپ کے درمیان ڈیفرنس ڈیفائن کر رہا ہوں دونے امپورٹنٹ ورپ ہیں ایک ہے رش اور ایک ہے ہری ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے آج اسی چیز کو دیکھیں گے دونوں کا لفظی مطلب ہے جلدی کرنا کسی بھی ایکٹ میں لیکن اب جلدی کی بھی نویت ہے جیسے کہ ایک ایک زیادہ لکھے پیشنٹ وہ آز رش ٹو دہ ہسپیٹل مریض کو ڈاکٹر کے لے جایا گیا جلدی سے یا جلدی میں اچھا رش اور ہری کے درمیان ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ رش بھی جلدی ہے اور ہری بھی جلدی ہے لیکن رش ہری سے بھی زیادہ تیز بکلاہٹ کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں بکلاہ مطلب آپ رینڈم پوزیشن میں ایسے ایسے گھوم گھوم کر تیزی سے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ ایون یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے یا کسی کا کسی اور کو لگ سکتی ہے لیکن ایون لائک ویڈاوٹ اینی فیر اور ایون ویڈاوٹ اینی ڈسکریمنیشن بغیر کسی فرق ہے کہ ادھر ادھر جو لگ رہا ہے اور انڈ یو جس رش تو یور دیسٹینیشن یا یور پوائنٹ سو وہاں پر ہم رش کورب استعمال کرتے ہیں جیسے دہ پیشنٹ واز رش تو دہ ہسپیٹل کہ مریض کو اٹھا کر فوراں ہی بھاگے ہیں جو ہے ڈاکٹر کی طرف مطلب کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے گاڑی میں جیسے اکثر ایمبولینس ہوتی ہے تو وہ بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی سپیڈ میں ہوتی ہے بلکہ اکثر تو ایمبولینس کے آگے اگر ہم چال رہے ہوں تو پیچھے سے وہاں کے وہ ہارن دیتے ہیں لگتا ہے جیسے اوپر چارٹ دوڑیں گے تو ان سے بھی ڈر لگتا ہے بعض دفعہ تو یہ بیسیکلی جلدی ہے لیکن اس میں آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمٹ کرتے ہیں جان کر دیہان سے لیکن فوراں فوراں نکل کر اپنا کام کرتے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بخلائے میں چوٹ لگ جائے گر جائیں بس ایسے پاگلوں کی طرح نہیں کرتے سو وہ ہری ہے جیسے کہ آئی ہریٹ ٹو سلیپ میں نے سونے میں جلدی کی اب یہ تو نہیں کہ میں اٹھا ہوں بھاگا ہوں پاگلوں کی طرح جا کے بیڈ پر گر گیا بیڈ ہی توڑ دیا تو اتنا مطلب اس میں ایک سینس ہوتی ہے ہری کے اندر ایک اور اگزامپل دیکھیں اس نے جلدی پہ کلاس چھوڑی یعنی کہ وہ فوراں کلاس سے اٹھا اور نکل کسی وجہ سے کلاس کے باہر تو ہی لیفت دا کلاس ان ہری اس نے جلدی سے کلاس کو سکپ کر دیا اور نکل کے باہر چلا گا لیکن اس میں رش نہیں ہے رش ڈیفرنس میں نے بتایا کہ رش آپ تاب کرتے ہیں جیسے پولیس کرتی ہے کسی کو پیچھا کرتی ہے کسی جگہ پہنچتی ہے تو وہ رش کرتی ہے ڈاکٹر پیشنٹ کو لے کر جائے جائے امرجنسی ہو جائے تو وہ وہاں پر رش کا ورب استعمال کر جائے ادھر وائز دونوں کا لفظی مطلب سیم ہے جلدی کرنا امید کرتا ہوں یہ شورٹ ٹریک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے دیگر لیکچے دیکھنا چاہے ہیں میرا یوٹیپ چینل سبسکرائب کریں اور ون ون کلاس لنکلی نمبر آپ کے شکین پر موجود ہے مجھے کال کریں اور کورس کا آغاز کریں شکریہ میں شکریہ مجھا ہے